جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام اچھا یو یلی جب بھی آپ ناظرن ایریاس کی طرف جاتے ہیں جیسے کہ مری ہو گیا ناران کاغان ہو گیا کشمیر ہو گیا تو آپ اسلام آباد کے روٹ سے ہو کر جاتے ہیں موسٹلی پھر اس کے بعد آپ کا ٹور جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو آپ فوراں اپنے ابائی شہر کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن اسلام آباد کو ایکسپلور کرنا اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھے بھی نہ جانا یہ سب سے بڑی بیوکوفی ہے تو اسی سلسلے میں میں آج یہ ویلاگ بنا رہا ہوں آج میں موجود ہوں اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں جو ایک مخصوص جگہ ہے لیک ویو پارک وہاں پر موجود ہوں جمعہ کا دن ہے رشکش لگا ہوا ہے یہاں پر آپ کو ہر قسم کے لوگ یعنی پتھان، سرائکی، پنجابی، بھروہی، سندھی ایک مکس کلچر دیکھنے کو ملے گا اور یہاں کا انوائرمنٹ کیا ہے یہاں کی خوبصورتی کے بارے میں کمپلیٹلی آپ کو میں گائیڈ کرنے والا ہوں آج اچھا یہاں کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ اس کا لینڈسکیپ ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے فلارز لگے ہوئے ہیں اس کے سنٹر میں پام ٹری لگا ہوا ہے اور یہ بالکل ایک فوٹوگرافی پوائنٹ ہے مختلف قسم کے لوگ یہاں پر آتے ہیں گیڈار کے ساتھ پکچر لینا اور ساتھ ساتھ آپ گولڈن وین کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان کو اسلام آباد کے مختلف فیمس پوائنٹ کے اوپر دیکھا ہوگا لوگ ان کے ساتھ فوٹوگرافی کرتے ہیں اور تھوڑی بہت ساتھ ان کو اپریسیشن مل جاتی ہے اچھا اس وقت دوپیر کے تین بج رہے ہیں اور اگر میں آپ کو موسم دکھا ہوں تو بہت ہی وی ای پی بننے والا ہے یوں لگتا ہے کہ آن قریب آندھی اور بارش آنے والی ہے چلیں میں آپ کو آگے لے کر جاتا ہوں اور آگے جو لیک ہے جھیل ہے اس کے نظارے دکھاتا ہوں اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو مجھے بے انتہا پسند آئی وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے مین میڈ لینڈسکیپ یا گارڈن ڈیزائن جو بنایا ہوئے ہیں دیکھیں نیچے کتنی خوبصورت ٹائل لگی ہوئی ہے پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے لینڈسکیپ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں جس کو ہم سیوٹنگ ایریا بھی کہتے ہیں آپ اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ایک زبدست قسم کی ایرینجمنٹ کی ہوئی ہے دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت ویو ہے یو یو لگر آپ فیملی کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں گیدرنگ کے لیے یا کچھ آٹس پینڈ کرنے کے لیے تو دیسیز ون آف دا فائنسٹ ون آف دا بیسٹ پلیس چلیں میں آپ کو اوپر لے کر جاتا ہوں جو لیک فیو پارک کا مونومنٹ کہیں یا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہیں جہاں پر لوگ ٹھائر کر جھیل کا نظارہ کرتے ہیں اور یہ بھی فوٹوگرافی کا ایک سینٹرل ہب ہے اور اس وقت موسم انتہائی شاندار ہو چکا ہے اور بہت ہی دھیمی دھیمی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے جس کے جہوں کے ہمیں اتنا محضوظ کر رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ یہاں پر گھنٹوں ٹھہرا جائے اچھا آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر بہت زیادہ تپش اور گرمی تھی اور انتہائی تیز دھوپتی اب جو موسم ہے وہ انتہائی زبردست اور تھنڈا ہو چکا ہے اور اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ آپ درختوں سے اگر آپ نے کچھ پار کیا ہے درختوں کے نیچے تو آپ اس کو ہٹا لیں اور آپ درختوں سے دور رہیں ہو سکتا ہے کہ آنڈی کی وجہ سے درخت گریں اور کوئی نہ کوئی حادثہ رنما ہو تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سا ویلاغ بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے اور میرے پیج کو اور یوٹیوب چینل کو فالو کرنا نہ بھولئے ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں اللہ نحقبان